ملتان کے لیے گندم کے کوٹے میں 292 میٹرک ٹن کا اضافہ ہوگا بہاولپور کے کوٹے میں 341 میٹرک ٹن کے اضافہ کا فیصلہ پنجاب حکومت کا گندم کے اشرا کا کوٹہ 4000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا فیصلہ صبح بھر میں گندم کا روزانہ کا کوٹہ 18000 سے 22000 میٹرک ٹن تک کیا جائے گا آٹے کا بہران یا پھر وجہ کچھ اور بہاولپور میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ایک ہی روز میں آٹہ 15 روپے مزید مہنگا ہو گیا سات دنوں میں 15 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے کا اضافہ ہوا اوپن مارکیٹ میں 15 کلو کا تھیلہ 1650 میں فروخت ہونے لگا پنجاب حکومت کی شاہ خرچیاں عوام کے پیسوں پر موج مستیاں وزیرالہ چودری پر وے سلاحی کے لیے رینٹ پر جہاز لینے کا فیصلہ میک میں ایس این جی ایڈی نے رینٹ پر جہاز لینے کے لیے 12 کروڑ مانگ لئے ذرا کے مطابق نئے جہاز کے آنے تک وزیرالہ رینٹ کے جہاز میں سفر کریں گے پانچ ماہ کے لیے رینٹ پر جہاز لیا جائے گا ڈاکٹرز کی اے دھوک بھرتیوں پر مبینہ کروڑوں کی لوٹ مار کا الزام مزفرگر میں چوری چھپے زائد بھرتیوں کا انکشہ ذراعہ محکمہ سہت کے مطابق 11 سیٹوں پر 35 ڈاکٹرز کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا 6 نشستوں کے لیے 14 ڈاکٹرز بھرتی کی گئی کرپشن کی شکایات پر صوبائی وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر اختر ملک کا نوٹیس سی ای او ہیلتھ کے ریکارڈ سمیت محکمہ سہت میں پیش ہونے کی ہدایت ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی دس سالہ لیز کا معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے پر سی او سلمان نصیر اور ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے دستخط کیے تقریب میں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کمیشنر ملتان ایمین نے مقدوم زین کوریشی سمیت پی سی بی عہدے داران میں شرکت کی محکمہ ہائوے کے ٹھیکے دار بارہ کرو کی بچت سے بحروم ٹھیکے داروں نے رزا ہال کے باہر پرچی ڈال کر تمام ٹھیکے پول کر لیے سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ایکسین یاسر خان کا موقع دینے سے انکار محکمہ ہائوے بیہاری ڈیویزن میں باون کروڑ کی چھے ترکیاتی سکیموں کے ٹینڈرز جاری ہوئے سیکڑوں ٹھیکے داروں نے ٹینڈرز وصول کرنے کے لیے سی ڈی آر اور درخواست سے جمع کروا دی شہری اولیا میں سفائی کے ناکی سنتظامات ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹینرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ٹوٹے کنٹینرز کمپنی کی ورک شوپ میں کبار بننے لگے ادھر بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو پنز فرادی قوت کی کمی کا سامنا تمام مشینری اپنی مدد پوری کر چکی آٹھ سال گزرنے کے باوجود نئی مشینری نہ خریدی جا سکی شہر میں رکھے کنٹینرز میں سبیشتر ایکسپائر ہو گئے ملتان انتظامیہ کی ناہلی کاسم بیلا کے راب روڈ پر گندگی کے ڈھیر کچھرے کے ڈھیر کے واس بیماریوں میں اضافہ علاقہ مکینوں کا ویسٹ مینجمنٹ کے خلاف احتجاز شہری کہتے ہیں یہاں پر کبھی ویسٹ مینجمنٹ کے احلکار نہیں آئے مظاہرین کا مطلقہ حکام سے کاسم بیلا کے ناہل روڈ صفائی کا مطالبہ سپورٹس کامپلیکٹس جمنیزیم میں بیڈمنٹن کا بھرپور پریکٹس سیشن ملتان کی کریہ انٹر یونیورسٹی ٹورنمنٹ کی تیاری میں مصروف خلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پندر جنوری کو کراچی میں انٹر یونیورسٹی ٹورنمنٹ شروع ہوگا جیت کر اپنے شہر کا نام روشن کریں گی آٹے کا بہران یا پھر وجہ کچھ اور بہاولپور میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ایک ہی روز میں آٹا پندرہ روپے مزید مہنگا ہو گیا سات دنوں میں پندرہ کلو کرتھیلے کی قیمت میں سو روپے کا اضافہ ہوا اوپن مارکیٹ میں پندرہ کلو کا تھیلہ ایک ہزار چھے سو پچاس میں فروخت ہونے لگا پنجاب حکومت کی شاہ خرچیاں عوام کے پیسوں پر موج مستیاں وزیرالہ چودری پر وے سلاحی کے لیے رینٹ پر جہاز لینے کا فیصلہ میک میں ایس این جی ایڈی نے رینٹ پر جہاز لینے کے لیے بارہ کروڑ مانگ لئے ذرا کے مطابق نئے جہاز کے آنے تک وزیرالہ رینٹ کے جہاز میں سفر کریں گے پانچ ماہ کے لیے رینٹ پر جہاز لیا جائے گا ڈاکٹرز کی اے دھوک بھرتیوں پر مبینہ کروڑوں کی لوت مار کا الزام مزفرگر میں چوری چھپے زائد بھرتیوں کا انکشہ ذراعہ محکمہ سہت کے مطابق گیارہ سیٹوں پر پینتیس ڈاکٹرز کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا چھے نشستوں کے لیے چودہ ڈاکٹرز بھرتی کی گئی کرپشن کی شکایات پر صوبائی وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر اختر ملک کا نوٹیس سی اے او ہیلتھ کے ریکارڈ سمیت محکمہ سہت میں پیش ہونے کی ہدایت ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی دس سالہ لیز کا معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے پر سی او سلمان نصیر اور ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے دستخد کیے تقریب میں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کمیشنر ملتان ایمین نے مقدوم زین کوریشی سمیت پی سی بی عہدے داران میں شرکت کی محکمہ ہائوے کے ٹھیکے دار بارہ کرو کی بچت سے بحروم ٹھیکے داروں نے رزا ہال کے باہر پرچی ڈال کر تمام ٹھیکے پول کر لیے سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ایکسین یاسر خان کا موقع دینے سے انکار محکمہ ہائوے بہاری ڈیویزن میں باون کروڑ کی چھے ترکیاتی سکیموں کے ٹینڈرز جاری ہوئے سیکڑوں ٹھیکے داروں نے ٹینڈرز وصول کرنے کے لیے سی ڈی آر اور درخواست سے جمع کروا دی شہری اولیا میں سفائی کے ناکی سنتظامات ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹینرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ٹوٹے کنٹینرز کمپنی کی ورک شوپ میں کبار بننے لگے ادھر بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو پنز فرادی قوت کی کمی کا سامنا تمام مشینری اپنی مدد پوری کر چکی آٹھ سال گزرنے کے باوجود نئی مشینری نہ خریدی جا سکی شہر میں رکھے کنٹینرز میں سبیشتر ایکسپائر ہو گئے ملتان انتظامیہ کی ناہلی کاسم بیلا کے راب روڈ پر گندگی کے ڈھیر کچھرے کے ڈھیر کے واس بیماریوں میں اضافہ علاقہ مکینوں کا ویسٹ مینجمنٹ کے خلاف احتجاز شہری کہتے ہیں یہاں پر کبھی ویسٹ مینجمنٹ کے اہلکار نہیں آئے مظاہرین کا مطلقہ حکام سے کاسم بیلا کے ناہل روڈ صفائی کا مطالبہ موسیقی